اتراکھنٹ میں ستتری شکیش ایک پاون تیرت ستھل ہے تیرت ستھل ہونے کے ساتھ ہی یہاں ایک کافی سندر پریٹن ستھل بھی ہے ہر سال ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں گھومنے آئے پریٹکوں کو یہاں کے مندر، گھاٹ و پریٹن ستھل اپنی اور آکرشت کر لیتے ہیں وہیں لوگوں کو ان سبھی کے علاوہ یہاں کا کھان پان بھی کافی بسند آتا ہے ویسے تو رشکیش میں کئی ساری سٹال، دکانیں، بھوجنا لے و کیفے ہیں جہاں سوادشت ویانجن پروسے جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک ایسے بھوجنا لے کے بارے میں بتانی جا رہے ہیں جو رشکیش میں کئی سالوں سے اپنے سواد کے چلتے مشہور ہیں یہاں بھوجنا لے رشکیش کے سرکاری ہسپٹل کے سامنے ہی ہے جس کا نام ہے شری رام بھوجنا لے یہاں آپ کو سوادشت راجمہ چاول، کڑی چاول، چھولے بھٹورے اور آلو کے پراتھے اپلبد ہو جائیں گے یہاں بھوجنا لے رشکیش میں کریب چالیس سالوں سے اپنے راجمہ چاول اور کڑی چاول کے لیے سبھی کے بیچ کافی مشہور ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہی خوبنے آئے پہرے تک بھی یہاں راجمہ چاول اور کڑی چاول کا سواد لینا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں میرا نام کملیش کمار ہے میں دیرہ دوند روڑ سرکاری ہسپٹل کے سامنے سیرام جی بھوجنا لے کے نام سے ریسٹورنٹ چلا رہا ہوں جو کافی پرانا ہے اسے سام کو چار بجے تک راجمہ چاول، کڑی چاول، چھولے بھٹورے، پراتھے یہ سبھی چیزیں اپلبد ہیں تیس کا ہے فل پچاس کا ہے چھولے بھٹورے پچاس روپے پلیٹ ہے پراتھے بھی پچاس روپے پلیٹ ہے تیسی روپے ہیں ہاپ تیس پل پچاس میں کم سے کم اس چھتر میں بیس سالوں سے ہوں اس سے پہلے میرے پیتا جی لگایا کرتے تھے اب میں بیس سالوں سے میں کر رہا ہوں اس کام کو یہ پنجاب شنچھتر انٹر کولیج کے سامنے جی میں دیرہ دوند روڑ پر جو ہے سرکاری ہسپٹل کے سامنے لگا رہا ہوں سبھ آٹھ بجے سے سام کو چار بجے تک دیویج دیو ترپارٹھی بول رہا ہوں اور میں ادھیا سے آیا ہوں فرس ٹائم بھیجٹ کیا تھا دیکھا یہاں کڑھی چاول اور راجمہ چاول بڑا ہر جنگہ اسکلور کرتے رہتے ہیں سری رام اسپیسر میں پہلے کھایا مجھے ٹیسٹ بڑا اچھا لگا بہت اچھا ٹیسٹ تھا انگا نام یش ہے اور میں یہاں پر آتا جاتا رہتا ہوں بہت بار اور کافی اچھا ٹیسٹ ہے کافی ٹائم ساروں میں یہاں پر ادراکھن رشکے سے ایشہ بیروڑیا لوکل ایٹین کے لیے